بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عبدالباسد قریشی ہے میں پروفیسر اف سرجری ہوں سروسیز ہاسپٹل میں آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ بہت ہی اہم ہے جو کہ سرجری کرانے کے لیے موسم کا انتخاب تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری سوسائیٹی میں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی موسم جو ہے وہ سرجری کرانے کے لیے اور زخم کے بھرنے کے لیے فیوریبل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی موسم جو ہے وہ سرجری کے لیے اور زخم کے ہیل ہونے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آبیو سے ہمارے نظر میں اس چیز کی بالکل قطن کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوئی بھی موسم سرجری کے حوالے سے کروانے کے حوالے سے اور زخم کے ہیلنگ کے لیے فیوریبل یا نقصان دے نہیں ہوتا جو زخم کا انفیکٹ ہونا یا سرجری کے سباد ریکووری کا ٹائنگ یا ریکووری کیسے ہوتی ہے وہ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جن پر ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کا اس میں بالکل قطن کوئی عمل تخل نہیں ہے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا ہمارے بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ برسات کے موسم میں آپریشن نہیں کرانا چاہیے جو کہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا انفیکشن ہو جاتی ہے تو میرا اکثر اپنے جو میرے پیشنٹس ہیں جو اس طرح کی مجھ سے بات آرگو کرتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ برسات کے موسم میں کوئی ہاسپریلز بند تھوڑی ہو جاتے ہیں آپریشن بھی ہوتے ہیں اور زخم بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور پیشن بھی ریکوور ہو کے گھر جاتے ہیں اور اس لئے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے برسات کے موسم کا پھر اسی طرح کچھ سخت سردی کے موسم کو بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے سرجری نہ کروانے کے لیے یا جو زخم کے ہیلنگ کے سلو ہونے کے لیے ڈیلے ہونے کے لیے یا انفیکشن کے لیے تو یہ بھی بالکل ایک غلط کانسپٹ ہے اور اس کا بھی میڈیکل پوائنٹ اف یو سے اور دور دور تک اسیس کا کوئی تعلق نہیں ہے سو میرا یہ ایک پیغام ہے اپنے کمیونٹی کے لیے کہ جو بھی سرجری آپ کو کروانی ہے جو انڈیکیٹڈ ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ کو فوری طور پر کرانی چاہیے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے موسم کو سیلیکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی اس موسم میں مجھے اوپریٹ کرانا ہے اس موسم میں نہیں کرانا جب بھی جس چیز کی انڈیکیشن ہے جو سرجری ریکوائیڈ ہے اس کو ایز ارلی ایز پاسیبل کروائیں تاکہ اس سرجری سے ریلیٹڈ جو کامپلیکیشنز ہیں جو اور پرابلم ہیں وہ ان سے آپ بچ سکیں شکریہ موسیقی